شوکترین میں آپ کو اور سارے جو پینلسٹ ہیں پہلے تو میں سن رہا تھا آپ کی یہ جو آج آپ نے سیمینار میں اکانومی کے اوپر بات چیت کی ہے تو پہلے تو میں آپ سب کو جس طرح آپ نے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کے اوپر بات کی اکانومی کی تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں میں جو اکانومی کے حالات ہیں پہلے میں آپ سب کو ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو حالات تب بھی بہت برے تھے اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے تھا وہ کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا کیونکہ پاکستان پھستا ادھر آکے ہے ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو پر زور نہیں لگایا ہمارے سامنے ایسٹریشن ٹائگرز بنے چائنا کو ہم نے دیکھا پچھلے تیس سال میں آگے بڑھتے ہوئے ساروں نے بیسیکلی ویلتھ کریشن کی ایکسپورٹس بڑھا کے یہاں تو میں نے کبھی کسی کو اپنی مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ جناب سارے ملک کو ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے سارے ملک کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھیں گی تو یہ جو مرضی آپ کر لیں جیسے کہ ایکانومی گروگ کرے گی فضائے گا جا کے کرنٹ ایکاؤنڈ آپ کا اور وہ پھر جب ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر وہ سارا وہ بوم بس سائیکل پہ سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا تب بڑا تھا اور مجھے یاد ہے کہ بڑی مشکلوں سے ہم نے پہلا ایک سال سروائیو کیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اگر ہمیں سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنہ ہیلپ نہ کرتے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اپنی لائیبیلٹیز دینے کے لیے تو وہ بڑا ٹائملی انہوں نے ہماری مدد کی اور اس کے بعد جیسے ہم تھوڑا سٹیبلائز ہو رہے تھے تو پھر کووڈ نائنٹین آگئی تو کرونا کا میں صرف آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا کرائیسس تھا دنیا کے اندر آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں نے کوپ کیا ہے کووڈ نائنٹین سے تو جو ہمارا اس وقت تھا وہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیمہ تھا سامنے کہ اگر ہم لوگ ڈاؤن لگا دیتے جو اس وقت میرے اوپر ساری دنیا سے یعنی ملک سے پریشر تھا لیکن ساری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ اٹلی سپین اور پھر انگلینڈ کے اوپر لوگ ڈاؤن لگ رہے تھے تو مجھے سارے زور لگا رہے تھے کہ جی آپ بھی لوگ ڈاؤن لگائیں اور بڑی تنقید ہوئی میرے پر لیکن میرا تو بیسک سوال یہ تھا کہ پہلی ہماری ایکانومی ہم نے ایک سال سٹیبلائز کرتے کرتے اس کو بالکل سکویز کر دیا تھا ہماری گروت ریٹ بالکل گر چکی تھی تو اس کے بعد ہم کووڈ میں اگر شاٹ ڈاؤن کر دیتے اپنی ایکانومی تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا اور پلاس کبھی بھی کسی نے مجھے جواب نہیں دیا میں سب سے پوچھتا تھا کہ دھیاری دھار کا کیا بنے گا جو پیسہ کما کے بچوں کو کھلاتا ہے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اس کا اینیوئے وہاں ہم نے بڑے بول فیصلے کیے اور مجھے بڑا فخر ہے اپنی ساری ٹیم پہ کہ ہم نے بڑے انویٹیف قسم کے فیصلے کیے میں نے خود پھر وہ جو آئی ایم ایف کی ہیڈ تھی ان کو میں نے خود ٹیلی فون کر کے بڑی مشکل سے کنونس کیا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس سے ہمیں آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑے گی نہیں تو ہمارے یہاں لوگ بھوکے مار جائیں گے اور اس سے پھر کنونس کر کے ہم نے اپنی ایگری کلچر کے اوپر پوری خاص طور پر کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پھر ہم نے ان سے خاص ریایت لی انسینٹیوز لیے اور ہم نے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کی اندر جو گروت ہوئی اسے ایکشلی روزگار بھی بچا دیا لوگوں کا اور ہماری جو جو گروتھ ریٹ تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ پک کرنا شروع کیا اور جو تیسرا اور چوتھا سال تھا اس کے اندر دیسپائٹ کوویڈ ہماری جو جو منشن کیا ہوگا فائی پونٹ سیون پسنٹ گروتھ ریٹ تھی اور جو آخری سال میں چھے پسنٹ تھی تو ہم ایک بڑے یعنی ڈبل کرائسس سے نکلے تھے ایک تو پہلے ہی ہمارا جو میسیف کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ تھا اور دوسرا کووڈ کیا جو مسئلے آئے اب سب سے پہلے تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ ادھر سے جب یہ ریجیم چینج کی گئی تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو ریجیم چینج کرنے والے تھے کیا انہوں نے نہیں ریلائز کیا کہ ساری دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا تھا انرجی پرائسس ساری دنیا میں اوپر چلے گئے تھے اور کیا انہوں نے ریلائز نہیں کیا کہ ہم بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے تھے پاکستان میں ہر روز ہم میں جب آفیس جاتا تھا تو سب سے پہلے ہماری ہوتی تھی کہ ہمارے ہمارے ریزرز کا کیا حالات ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں یعنی خوف ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں کیونکہ تیل کی قیمت سو ڈالر سے اوپر چلی گئی تھی لیکن جنہوں نے جب یہ ہمیں پتا چلا کہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے خود اور پھر میں نے شوق ترین کو بھیجا بتانے کے لیے نیوٹرلز کو کہ دیکھیں اگر آپ آپ جو واقعی کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل رہیں گے اور اس سازش میں تو یہ کنٹرول نہیں ہوگی ایکانومی کسی سے یہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ایکانومی پہ پڑے گا اور وہ آگے فریجل قسم کا بیلنس ہے اور ساری دنیا میں ایشیوز ہیں تو یہ جو ایکانومک مینجرز جو جن کو ہماری جگہ لائے جا رہا ہے ان کا تو ٹریک ریکورڈ تیس سال کا ہے وہ کونسا گولڈن ایرہ تھا جب انہوں نے کوئی ایکانومی کو بڑا اچھا سبھالا تھا کیونکہ نائنٹیز کے اندر ڈاکٹر اشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نائنٹیز سے پہلے پاکستان تو سارے سب کانٹینٹ میں ایکانومک انڈیکیٹرز پاکستان کے بہتر تھے نائنٹیز میں ہم پیچھے جانا شروع ہوئے ہیں جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو ان کا کونسا ٹریک ریکورڈ تھا کہ انہوں نے کسی ملک کو ایکانومی کو سبھالا تھا کہ ان کو پھر لائے جا رہا تھا اور وہی جو آج ہوا جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا اور میں نے اس سے پانچ چھ مہینے پہلے میں نے یہی پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ کی طرف لے جانا ہے اور میرے اوپر انہوں نے کہا جی آرٹیکل سکس لگا دینا چاہیے یہ غدار ہے یہ ملک کا تو آج اب جہ در ہم کھڑے ہیں کوئسن تو اب یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے نمو آن چیز جب تک اس ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی کوئی بھی آپ جینئس لے آئے ہیں ایکانومی کا وہ اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو ایکانومی ہے ایکانومی دیریکلی ساری دنیا کے اندر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے سیٹنٹی جب تک سیٹنٹی نہیں ہوتی بزنسز ہم سب جانتے ہیں اور آپ تو خیر میرے سے بہتر جانتے ہیں ایکانومی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب تک ایک ایکانومی کے اندر لوگ پڑکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آج اگر پیسہ انویسٹ کروں گا تو آگے اگلے چھ مہینے ایک سال دو سال تک محول کیا ہوگا ملکہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ کون آج پڑکٹ کر سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا اسی لیے سارے جو باہر کی بھی بزنس جو فرنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس کا ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ جو سی ڈی ایس پاکستان کا پہنچ کے اب وان پوینٹی ٹو پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نہیں فیل کرتے کہ پاکستان پاکستان کی ایکانومی اپنی لائیبیلٹیز بیٹھ کر سکتی ہے اندر پہلی گیلپ کی سروی ہے کہ اٹھاسی فیصد بزنسمن کہتے ہیں جو پاکستان کا ڈیریکشن ہے ایکانومی کا یہ گورنمنٹ کا وہ غلط طرف ہے یعنی ان کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے تو کانفیڈنس تو ریسٹور کرنے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ الیکشنز کروانا اور یہ آپ سے نہیں یہ جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس بلک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی اور یہ ہمیں کہنا سارے کہنے جی کہ یہ جو آپ ساری مومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہمیں تو کوئی الیکشن ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ملک کا حال ہے اور جو ایکانومی کا حال ہے جو مہنگائی کا حال ہے اور جو آج بزنس کمیونٹی جو شاید سمجھتی تھی کہ یہ یہ کچھ کر دیں گے وہ سب کو اب یہ متفق ہے کہ گورنمنٹ تو اب کچھ نہیں کر سکتی لیکن اور جتنی دیر چلتا جائے گا ہماری پارٹی گین کر رہی ہے اور وہ واضح ہے چاہے بائی الیکشنز ہو چاہے اپینین پولز ہو لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جہاں یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا یعنی یہ اس ادھر نہ پہنچ جائے کہ ہمیں اتری پیچھے دھکیل دیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو پھر یہ سیچویشن کو کنٹرول کرنا تو میری نمبر وان فری این فیر الیکشنز اور یہ جتنی جلدی ہو سکے یہ ہماری ریوائیول کی بیگننگ وہ ہوگی یعنی ہم پھر سے شروع کریں گے اپنے ملکوں اٹھانے کے لیے وہ ہو گئی تب جبکہ ایک گورنمنٹ آئے اور گورنمنٹ آئے اچھی اکثریت سے میں مجھے اگر کسی نے پوچھا کہ جی آپ آپ اگر پھر سے آپ کو موقع مل دے دوزار اٹھارام پہ تو آپ کیا کریں گے تو ہائنڈ سائٹ میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا کیونکہ ایک طرف ایکنومک چیلنجز بڑھے تھے دوسری طرف پاکستان کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہیں تو کمزور گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ آپ کاری نہیں سکتے ہیں رول آف لاؤ ہی نہیں اسٹیبلش کر سکتے آپ یہ ایکنومک چیلنجز فائٹ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو پریزیڈنشل سسٹم بلکل مختلف ہے اس پہ سٹیبلیٹی ہے لیکن پارلیمنٹری سسٹم جس کے اندر کوالیشن گورنمنٹ اس کے لئے تو بہت ہی مشکل ہے کہ بڑے چیلنجز کو کوپ کرنے کے لئے تو میں اگر پھر سے ہوتا میں پھر الیکشن کروا دیتا میں کبھی گورنمنٹ نہ لیتا تو میں اب سمجھتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئے کلیر مجورٹی اور وہ پھر سب سے پہلے رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرے میں ایک ایکنومی کی اب بات کر رہا ہوں ایکنومی جو ہے جو پاکستان کی ایکنومی کے مسائل ہیں وہ ریلیٹڈ ہے رول آف لاؤ سے جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے پاکستان میں ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے مافیاز ہیں میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں آپ یقین کریں کہ ایک سال تک ہر وقت وہ سیبوٹائج ہو جاتا تھا اندر سے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو جو نہیں لانا چاہتے تھے پیزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں آنے دیتے تھے جب اینڈ میں مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہم فائنلی ہم نے یہ بریک ڈاؤن کر کے اور ہم پہنچ گئے ٹریک اور ٹریس سسٹم پہ یہ جو سیلز ٹیکس کی اویجن ہے وہ بلینز اور بلینز میں ہیں وہ ہم نے جب ٹیکنالوجی وہ لے آئے اور دوسرا پھر ہم نے یہ ڈیٹا بیس نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کر کے شوقت تری نے پتا نہیں منشن کیا یا نہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ٹیکس پیئرز جو کہ اچھے لائف سٹائل ان کا تھا لیکن زیرو ٹیکس دیتے تھے وہ ہم نے آئے بیس بڑھانے کے لیے ادھر ہم پہنچے تو انفورچنٹری تب ہماری گرہ دی گئی تو نمبر ون چیز ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور گرمنٹ رول آف لاؤ اسٹیبلش کرے یہ جو مافیاز ہیں ہر جگہ شگر مافیا ہے یہ سیمنٹ ہے سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے ہم نے ایک ال ڈی اے والے آئے میرے پاس انہوں نے اس کے ڈی جی نے مجھے بتایا کہ دو سو عرب روپائے کی زمین بیج دی گئی ہے یا وہ دریاء کے اندر تھی ریور بیڈ میں تھی یا وہ ایریگیشن کی یا فورسٹ کی زمین اور وہ بیج کے پلوٹس بیج کے پیسہ بھی باہر چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ایکشن کیوں نہیں لیا انہوں نے کہا ملٹپل ایف آئی آرز کاٹی پولیس کو پیسہ کھلایا وہ پولیس نہیں اس کو اپروچ کرتی تھی انہوں نے جب لوگ اپنے بیجے انہوں نے بقائدہ مارا ان کے لوگوں کو اور الٹی ان کے پر ایف آئی آر کاٹ دی انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے اتنا پیسہ ہے اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں کہ یہ ہر جب میں نے سی ڈی ای بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈیسٹرل میپنگ کروائی وہ بھی دیر لگی ڈیلے کرتے رہے تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی یعنی ڈیجیٹالائزیشن کی ہم نے لینڈ ریکارڈز کی تو صرف اسلام آباد میں بارہ سو ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوئے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر اور یہ سارے پاکستان میں ایسے ہی ہے سو یہ جب تک ایک ایک سٹیٹ کے پاس پاور ہو تو ایمپلیمنٹ کہ سٹیٹ کی ریٹ ہو اور وہ ہوگی ایک طاقتوار گورنمنٹ سے تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ جو یہ جو بڑے پافل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کہ میٹنگز کر کے ایکسپورٹس سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹس کے لیے رکاوٹیں تھی تو میں نے ریلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر یعنی کئی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدر ایکسپورٹر ملک کو بینفٹ پچھا رہا ہے ڈالرز لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھی تو جو ایک مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی ہم نے کیسے ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے بینک چینل سے پیسے بھیجے تو ریکرڈ ریمیٹنسز بھی آئیں لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لاؤ ہو تو ہمیں انویسمنٹ آئے گی بار سے میری کنٹینشن یہ ہے کہ دس بلین بیرون پاکستانی ہیں اگر ہم ان میں سے بیس لاکھ کو بھی پندرہ لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں تو وہ ہمیں میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لاسکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کیلئے لیکن ان کا اور اوورسیز پاکستانی سے پوچھے کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے انہوں نے مجھے شوق تھا میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں تیس سال سے پیسے پیسے پاکستانی میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا آپ ان سے پوچھے ہیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں دبائی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں پاکستان نہیں آتے ایک وجہ ہے کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراد ہوگا اور ہوتے ہیں زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں پلوٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی کاربار شروع کرنا ہے ان کو کانفیڈنسی نہیں ہے کہ یہاں ان کو پروٹیکشن ملے گی پاکستان کے انصاف کے نظام سے سو میں اگر آپ کو سارا سبب کر دوں انڈ میں کہ دیکھیں جو جدر یہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے گی اس کو وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو ہم نے آج تک لیے نہیں ہیں وہ اس کا بیسز ہوگا کہ ہم نے قانون کے نیچے قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور یہ نمبر ون چیز ہوگی جو اور یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو طاقتوارا ہے وہ آرام سے قانون کے نیچے نہیں آتا لیکن اگر ہم نے یہ شروع کر دیا تو جیسے جیسے لوگوں کو کانفرنس ہوتا رہے گا پاکستان کے جسٹس سسٹم میں تو یہاں انویسمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ بائیس کلوڑ لوگ بہت بڑی مارکٹ ہوتی ہے یہ مجھے سیمنز کا مجھے چیئرمن ملا ادھر ڈیووس میں تو وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں نہیں اس وقت ساری دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کے ہیڈکوارٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے بائیس کلوڑ کی آپ کی عبادی ہے لیکن آپ اس کو جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایونچلی وہ آ جائے گا کہ ان کو پاکستان کے سسٹم میں کانفرنس نہیں ہے تو ایک ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ایک گورنمنٹ آئے جو کہ پانچ سال کے لیے اور سٹیبل گورنمنٹ اس کے بعد وہ انفورس کرے رول آف لاؤ جس کے اندر بزنس کی پروٹیکشن کے لیے کانٹریکٹ انفورسپنٹ اس کے لیے اگر آپ سپیشل کوٹس بھی بنانے پڑے لیکن جو ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی انویسٹ کرتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر ان کو سپیشل انسینٹیوائز کریں جو بھی آگے سے اگر کبھی جو میرے سے یہ غلطی ہوئی وہ انڈ میں ہم نے کرنے کی کوشی مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا کہ آگے سے جو بھی ہم اب ایمنسٹری کبھی دیں تو ایمنسٹری صرف ایک ہونی چاہیے کہ جو بھی اپنا پیسہ انڈسٹری میں لگائے گا اسی کا صرف وہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر سکتا ہے یعنی ہم سارا ڈیریکشن اپنے ملک کا ویلت کریشن میں لگائیں انڈسٹری میں لگائیں بزنسز کی رکاوٹیں جو ہم دور کر رہے تھے سپال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے خاص طور پر اینڈ میں میں میٹنگز دیتا تھا ان کی گلوٹین کرتے تھے جو ڈیفرنٹ ریگولیشنز جو ان کو ان کے لیے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کر دیتے تھے اور اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا جتنا بھی یہ ساڑھے تین سال میں میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ پوٹینشل ہے یہاں نمبر ون ٹورزم جتنا ٹورزم کے اندر کیونکہ میں انفورچلی کاؤوڈ کے دو سال آگئے جس میں دنیا میں ٹورزم ایفیکٹ ہوئی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسی ایسی جگہ ہیں اور ہم نے ایک پورا پلان بھی کیا ہوا ہے ایک سکردو کے اندر ایک جگہ کہ پوری ریزورٹ بنے کیونکہ وہ ایسی ایسی جگہ ہیں ہماری آسٹریا سے میرے پاس ٹورزم کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان could become the next skiing center in the world کیونکہ وہ global warming سے برفیں پگلتی ہیں جلدی یورپ کے اندر تو پاکستان کی ہائٹ سے تھی زیادہ ہے سو ٹورزم ایک ہے ہر قسم کی ریلیجس ٹورزم ہے وہ سارا ہمارا جو coast line ہے وہ ساری virgin territory ہے اور mountain tourism اور تیسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے کبھی زور نہیں لگایا connectivity کا وہ ہم انڈ میں کوشش کر رہے تھے سارا central ایشیا اس وقت پاکستان کے لیے اور اخوانستان میں ایک stability جو اب آ رہی ہے تو ہمارے لیے وہ سارا ایک area وہ بھی virgin territory ہے اس کے اندر بھی اتنا زیادہ potential ہے جو ہم نے ہم نے انڈ میں جا کے کوشش کی تھی explore کرنے کی اور آخر میں یہ جو ہمارا اس وقت crisis ہے یہ energy کا میں firm believer ہوں کہ ہمیں ہمیں آتے ساتھی ہمیں رشن آئل لینا چاہیے تھا ہم نے ان سے بات کر لی تھی کہ اپریل کے اندر ہم نے روس سے تیل خریدنا شروع کر رہا تھا discount rate پہ جو ہندوستان کر رہا تھا اور یہ اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں امریکن سے یہ realize نہیں کرتے کہ انڈیا ہمارے سامنے انڈیا نے سٹینڈ لیا انہوں نے پوری زور لگایا کہ انڈیا روس کا تیل لانے آپ کے سامنے ہیں وہ جو انڈین فورن منسٹر نے کتنی اپنے ملک کے لیے وہ کھڑا ہوا یعنی وہ اور وہ امریکنز understand کرتے ہیں چیز ہمارا اس وقت تقریباً دس کروڑ لوگ ہیں جو ونڈربل ہیں پانچ کروڑ لوگ ہماری غربت لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ اوپر اتنے ہیں کہ اگر پرائس شوک آتا ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم یہ جو یہ جو انرجی ڈریون انفلیشن ہے تو ہمیں تو اس کو پر پورا اپنا اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ہم کنونس کر سکتے تھے امریکنز کو ہم کنونس کر سکتے تھے کہ ہمیں سستہ تیل آنے دوں تو فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجز بڑے ہیں پاکستان میں لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ آپ سٹیپس اٹھائیں جو ہم نے ابھی تک نہیں لیا پاکستان میں ہم نے جو کی ہے میں پھر سے میری ساری جو زندگی کی سٹیڈی ہے دنیا میں کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے امیر ملکوں کے اندر رول آف لو ہے غریب ملکوں کے اندر انفورچنٹلی سارے جتنے بھی غریب ملک ہیں وہ ان کے اندر طاقتوار کے لیے قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا ہے اور یہ وحد وجہ ہے کہ وہ غریب رہ جاتے ہیں نائجیریہ تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے غربت ہے کیونکہ رول آف لو انڈیکس کے اوپر نائجیریہ سیون پرسنٹ ہے سویزلینڈ وداوت ریسورسز خوشحال طبقہ کیونکہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ رول آف لو ہے ساری بیس پسنٹ سے کم ہے اور پاکستان دس پسنٹ سے کم ہے تو جب تک یہ جو اصل ایشو ہے خوشحالی آتی ہے رول آف لو کے بعد انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے یہ جو کہ دنیا کے ایکسپرنس پر ثابت ہو گیا اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اللہ نے موقع دیا تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے سٹرنگٹن کرنا ہے اپنا انصاف کا نظام تینکیو